کینیڈا سے ایک خاتون آئی پاکستان اپنے چینل کے بلوگز بنانے ٹرابلنگ بلوگز بنانے اور وہ پاکستان کے مختلف شہر اپے موٹر سائیکل پر گھومتی رہی لوگوں سے ملتی جلتی رہی اور پھر وہ پاکستان سے پاکستانی امام سے اور مسلمانوں سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ماشاءاللہ کتنی خوشی کی بات ہے میں نے جب یہ دو تین دن پہلے سنا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ایک لڑکی ہمارے پاکستانیوں سے اتنی متاثر ہوئی اور مسلمانوں سے اتنی متاثر ہوئی یہ ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ پاکستان کا ایک امیج جو خراب ہو چکا تھا لوگ پاکستان میں آتے نہیں تھے اب باہر کے ملکوں کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور پاکستان میں سیاہوں کو زیادہ صدا آنا چاہیے اور جو بھی آتا ہے یہاں کا گرویدہ ہو جاتا ہے بس ایک دفعہ آنے کی ضرورت ہے پھر آنے کے بعد آپ خود ہی کہیں گے کہ پاکستان ایک بہترین ملک ہے اور پاکستانی ایک بہترین قوم ہے اور وہ اپنے مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں ہم پاکستانی کو بھی چاہیے کہ جب بھی ہمارے ملک میں باہر کے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں تو ہمیں ان سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرنے چاہیے ہمیں ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے ضروری نہیں کہ ہم مسلمانوں سے اچھے طریقے سے بات کریں ہم غیر مسلموں سے بھی اتنے اچھے طریقے سے اتنا حسن سلوک کریں کہ وہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے اور ہمیں یہی کرنا چاہیے اس سے ہمارے پاکستان کی بھی عزت بڑھے گی زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان آئیں گے اور پاکستان کو پاکستان کے اچھا چہرہ پوری دنیا دیکھے گی تو بہت خوشی کی بات ہے ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور ہمیں اسی طرح ہم بہر سے آنے والے مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے پاکستان زندہ